یونیورسٹی سے آتے ہوئے ایک بیکاری پر نظر پڑی جو خاصی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا جس کے نہ ہاتھ تھے اور نہ ہی پاؤں جس کے اوپر بہت سی مکھیاں بیٹھی تھیں اور وہ ان کو اڑا بھی نہیں سکتا تھا کچھ دیر بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا ہے وہ بھیک مانگنے کے لئے تو بیٹھا ہوا تھا لیکن صدا لگانے کی بھی قابل نہیں تھا میں مسلسل اس کو دیکھتا اور یہ سوچتا رہا کہ اس بیکاری کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا پر اس کی جگہ پر میں کیوں نہیں میں نے تو کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اس حال میں نہیں آخر میں کیوں نہیں اس جگہ پر مجھے کیوں اللہ نے ویسا نہیں بنایا وہ چاہتا تو مجھے دنیا کا مظلوم ترین انسان بنا دیتا پر اس نے نہیں بنایا میں ساری زنگی بھی سجدے میں رہوں تو ابھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہاتھ پاؤں آنکھیں کان سب کچھ تو دے رکھا ہے اللہ نے وہ چاہتا تو مجھے بھی دنیا میں محروم کر دیتا لیکن مجھے تو اللہ مسلسل عطا کیے جا رہا ہے عطا پر عطا مسلسل مہربانی میری نافرمانیوں کو میری نافرمانیوں کوہتائیوں کے باوجود مجھے دیتا ہی چلا جا رہا ہے اللہ اس سارے رحم و کرم کے بعد بھی میں شکر کیوں نہ کروں ان آنکھوں کا جن سے میں دیکھ سکتا ہوں اس زبان کا جس سے میں ذکر کر سکتا ہوں ان ہاتھوں کا جن سے میں دعا مانگ سکتا ہوں اللہ کی دی ہوئی ہر ہر نعمت کا آخر ہم کیوں شکر ادا نہ کریں اور شکر کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے آج سے اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اہد کر لیں پورے خلوص دل سے